اسلام علیکم Water Gieser کی بات کریں یہ ایک ہاؤس ہولڈ اپلنس ہے اس کا کیا کام ہے پانی کو گرم کر لینا اس میں ایک ٹینک ہوتی اس میں پانی رہتا ہے ایک پچاس لیٹر پچیس لیٹر سیونٹی فائف لیٹر الگ 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 کیپیسٹک کی گیزر مارکٹ میں آتے ہیں پھر ہم اس گرم پانی کو ڈومسٹک پرپیس کے لئے یوز کر سکتے ہیں ہم اس کو باثنگ کے لئے یوز کر سکتے ہیں کلیننگ کے لئے یوز کر سکتے ہیں اور اس میں پریشہ ریلیف ویلیو رہتا ہے انسولیشن رہتی ہے یہ میں ساری چیزیں آپ کو step by step پڑھا دوں گا ٹینک اس کو بتاتے ہیں ٹینک کس قولیٹی کی بنی ہوتی ہے کس میٹیرل کی بنی ہوتی ہے کتنا پریشہ ریلی ویڈ سٹینڈ کر سکتی ہے ایلمنٹ اس میں کتنا پاور کنزوم کرے گا ایلمنٹ کیسے چلتا ہے ایلمنٹ کیسے کٹ آف ہوتا ہے پہلے ہم ٹینک کی بات کریں گے جو اس میں ٹینک لگیا ہوتی تھی پہلے پہلے یہ کوپر کی ٹینک ہوا کرتی تھی لیکن کوپر میں یہ مسئلہ کوپر کوسٹلی تو اس کے بعد ہم نے ایسس یوز کی ہے جس کو ہم بتاتے ہیں سٹینلسٹی جو اس سٹینلسٹیل ہے یہ بنا ہوتا ہے آئرن اور کرومیوم کا اور بھی اس میں باقی ایلمنٹس ہوتے ہیں جیسے مولیویڈیم اور کاربن وہ ایڈ کرنے سے اس کی سپیس فیک پروپرٹیز ایڈ ہوتی ہے چینج ہوتی ہے دیکھو ہم ایسس ہی اس میں کیوں یوز کرتے ہیں سٹینلسٹیل ہی ہم اس میں یوز کیوں کرتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ کروجین رزیسٹنس ہے اور سٹرنگ ہے اور ڈیوریبلٹی ہے کیونکہ جو ٹینک ہوتی اس میں چوبیس گھنٹیں پہ پانی رہتا ہے یہ جلدی کروڑ نہ ہو اسی لئے ہم یہاں پہ ایسس کا یوز کرتے ہیں ہم وہ والی گیزر کی باڈی یوز کریں گے جو زیادہ ڈیوریبل ہو زیادہ سٹیبل ہو اور ہمارے لئے زیادہ سیف ہو تو آپ بات کریں گے ٹائپ سب سٹینلسٹیل کی اس میں پہلا ٹائپ ہے آسٹرنیٹک سٹینلسٹیل فیرائٹ سٹینلسٹیل مار ٹینسٹیل ڈوپلیک سٹینلسٹیل پرسپیٹیشن ہارڈنگ سٹینلسٹیل اب میں آپ کو ان کے انر ٹائپس بتا دوں گے پہلے ہم آسٹرنیٹک سٹیل کی گریڈ بات کریں گے اس میں کتنے اس میں پہلا ہمارا گریڈ آتا ہے گریڈ سٹینلسر اس کے بعد گریڈ سٹینلسٹیل ورہئٹíve场 از ruin ڈوپلیک ہونہ ہونہ ا سٹینلسٹیل کی جarme کریں گے اس کا کون کون گریڈ ہے چار سو دس چار سو بیس اور چار سو چالیس اس کے بعد ڈپلیکس سٹیل کے بات کریں گے اس کا کون گریڈ ہے ٹو ٹو ڈیرو فائی ٹو فائف ڈیرو سیون گریڈ زیرون ہندرڈ اور لاسٹ میں ہمارا ہے پرسپیٹیشن ہارڈنگ سٹیل اس میں آتا ہے گریڈ سیونٹی پی ایچ اور گریڈ فیپٹین فائف پی ایچ اور گریڈ تھرٹین ایٹ پی ایچ ہم نورمالی کیا کرتے جو ہمارے ریزیڈنشل گیزر ہوتے ہیں ان کے لئے ہم کون سا ٹائپ اور کون سا گریڈ یوز کرتے ہیں ہم ان کے لئے آسٹینیٹک سٹیل اور جو گریڈ 304 یوز کرتے ہیں ہم گریڈ 304 کیوں یوز کرتے ہیں دیکھو جو گریڈ 304 ہے کس میٹیرل سے بنا ہوتا ہے اس میں کون کون سی کمپوشن ہوتے ہیں یہاں پہ یہ بھی آئرین کرومیوم اور نکل سے بنا ہوتا ہے اگر آئرین کی بات کریں گے آئرین اس میں 65 to 75% ہوتا ہے اور کرومیوم اس میں 15 to 20% ہوتا ہے اور نکل 8 to 10% اور اس میں ادھر ایلمنٹس ہوتے ہیں کوربن مگنیشم سلکان یہ سارے لیس دن 2 2% اس میں آ جاتے ہیں 2% سے کم باکی ایلمنٹس ہوتے ہیں جو یہاں پہ ہماری سٹیل کی ٹینک ہوتی ہے یہاں پہ میکسیم پریشر ویدھ سٹینڈ کر سکتے ہیں 10.3 بار اور یوزولی جو اس کی تھکتنس ہوتی وہ 1.5 ایم سے لے کے 3 ایم تک ہوتا ہے تو اگر پہلے ہمارے پاس کورپر کی ٹینکس ہے تو ہم کیوں چلے گی سٹینلس ٹیل پہ دیکھو جو کورپر ہے ایک تو کورپر مہنگا آتا تھا سٹینلس ٹیل اس سے سستا آتا ہے اور جو سٹینلس ٹیل کی ڈیوریبلیٹی ہے اور جو کوروجین ریزیسٹنس ہے اس کی وہ کورپر سے زیادہ ہے تب ہی ہم نے کس کو پرافر کیا سٹینلس ٹیل کو کیونکہ ہمارا لیے اکنومیکل بھی ہے اور اس میں جو پراپرٹیز ہیں وہ کورپر سے اچھی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا گیزر کی ٹینک ہوتی ہے وہ سٹینل کی بنی ہوتی ہے تو سٹینل میں ہم کون سا گریڈ یوز کرتے ہیں یا 304 یوز کرتے ہیں یا 360 یوز کرتے ہیں ہمیشہ ایک چیز آپ دھیان رکھ لی جائے گا جو 304 ہے اس میں ایک لور گریڈ کا آتا ہے اس کا نام ہوتا ہے 304L اور وائے سے اس کو بھی آتا ہے 316L جب بھی آپ کو گیزر پرچیز کرنا ہوگا آپ کبھی ال والا گریڈ پرچیز نہیں کریں کیونکہ وہ اس کا لور گریڈ ہوتا ہے اب میں بتاؤں گا ہم کیوں 304 اور 316 ہی پریفر کرتے ہیں جو 304 ہے اس کی ٹین سائل سٹرنگت بہت زیادہ ہے سیونٹی فائب تھاؤزنڈ پی ایسس اپروکسیمیٹلی اسی طرح اگر اس کی ییلڈ سٹرنگت کی بات کریں وہ نیرہ بہت ہٹی تھاؤزنڈ پی ایسا ہے اسی طرح جو 316 ہے اس کی ٹین سائل سٹرنگت سیونٹی فائب تھاؤزنڈ سے لے کے نائنٹی تھاؤزنڈ پی ایسا ہے تک ہے اور اس کی ییلڈ سٹرنگت کی بات کریں گے اس کی اپروکسیمیٹلی 35000 پی ایسا ہے تب ہی ہم ان دو گریڈز کو یوز کرتے ہیں میکسیمم ہمارا گیزر کتنا پریشت سٹینڈ کرتا ہے ٹین بار دس بار تک وہ میکسیمم اگر دس بار سے زیادہ پریشر بڑھ گیا ہے گیزر میں اس کے بعد ٹینک فٹنے کی چانسز ہے ٹینک رپچر ہونے کی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس ٹائم اس کے لئے بھی ہمارے پاس سیفٹی میکنزم یہاں پہ ہوتا ہے وہ میں سب بتاتا ہوں ویڈیو کے لاسٹ میں دیکھو اب ہم گیزر اسمبلی کے بات کریں گے جو اسمبلی لگی ہوتی ہے اسمبلی میں ہمارا ہیٹنگ کلمٹ رہتا ہے اسمبلی میں ہماری ڈپ ٹیپس لگی ہوتے ہیں تو ڈپ ٹیپ اس میں ہم کیا لگاتے ہیں ہماری تھرمو سٹے دو لگ جاتے کیونکہ آج کل ایکسٹر سیفٹی کے لئے ہماری گیزر میں دو تھرمو سٹے لگے ہوتے ہیں اتنا اینے اور ایک اسنچل چیز لگا ہوتا ہے اسمبلی ویلو میں اس کا نام ہے ٹرم پریچر ریلی ویلو اور اس میں دو پائپس لگی ہوتے ہیں ایک انلیٹ کے لئے دوسرے آؤٹلیٹ کے لئے انلیٹ سے اس کو تھنڈا پانی جائے گا آؤٹلیٹ سے وہاں سے گرم پانی آ جائے گا اور ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا جو انلیٹ پائپ ہوتی اس کی سٹیل کی اس میں لگا ہوتا ہے پریچر ریلی ویلو وہ بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیجر میں کیونکہ ساری چیزیں میں آپ کو سٹب بے سٹب سمجھاتا ہوں دیکھا اب ہم بات کرے گی ہیٹنگ ایلمنٹ کی ہیٹنگ ایلمنٹ وہ ڈیوائیس ہے جو کنورٹ کرتا ہے الیکٹرکل اینرڈی کو ہیٹ اینرڈی میں دیکھا اگر ہیٹنگ ایلمنٹ کی بات کرے گے جو ہمارے ہاؤس ہول اپلنسز یا ہر ایک اپلنس میں ہم آج کل ہیٹنگ ایلمنٹ پائے گے ہم اپنے ایرن کی بات کرے گے جنریٹ ہو جائے گی کرنٹ کا سکیر کر دو جتنے ٹائم تک ہم رکھے گے ٹائم تو فیکٹری یہاں پہ اور ریسٹنس ریسٹنس یہاں پہ زیادہ رہے گی تو ہیٹ زیادہ جنریٹ ہو جائے گی کم ریسٹنس ہوگی تو کم یہاں پہ ہیٹ آپ کی جنریٹ ہو جائے گی تو ریسٹنس کی چیز کو بتائے گی جیسے میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیٹنگ ایلمنٹ یہاں پہ وہ ڈیوائیس ہے جو کرتا ہے کنورٹ الیکٹرکل انرڈی جو وہ ڈیوائیس کی بات کرے گے وہ ڈیوائیس ہے پہ ریسٹنس ہوتی ہے She microbi Dakdar کی بات کرے گی ریتم پہ ہم کوننے ڈیوائیس ہوجتی ہےní یہاں پہ ہم ڈیوائیس لگاتے ہے وہ Only at Home كمل رہے تھا وہ یہاں پہ نائے خون رہ رہتی ہے نائے خون آئی فیر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا یہ بہت زیادہہ پافل ملے самые ڈیوائی بات یا تو ہم اس کو کوپر کے ساتھ کرتے یا سلور کے ساتھ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی پروپرٹی چینج ہو جاتی ہے بعد وہ ایک تو ہرڈر بن جاتا ہے اور زیادہ ڈیوریبل ہمارے لئے بن جاتا ہے اسی طرح جو ہماری نائک نو وائر ہے یہ ایک مکشیر اڈیفرائی میٹل جس میں کون کون سے میٹلز یہاں پر یوز کیا ہم نے اس میں ہم نے نکل اور کرومیم کا یوز کیا ہے ایکا گرینڈ ہے اگر یہاں گریڈ ہے اس کے بات کرے گےこرین وہ دو گریڈ ملے گئے گھرینڈ اے اور گریڈ سی اگر یہاں پر گریڈ اے کی بات کریں اس کی کم اور ٹونٹی ہو گیا اٹی آپ کا نکل بن جا تائیں ٹونٹی آپ کا میم آ گے اور اگر spreading کی بات کرے گے سیونٹی تھٹی نکل یہاں پر سیونٹی پرسنٹ ہوتا ہے اور تھٹی یہاں پر دیکھو گریڈ اے کی بات کریں گریڈ یہاں پہ بہت ہی مہنگا رہے گا اس کمپیوٹی گریڈ سی اگر نکل کی بات کرے گے نکل یہاں ارس کرسٹ میں بہت ہی کم ملتا ہو تو اس کے ایکسٹرکشن پروسس یہاں پہ کمپلکس ہے سو گریڈ یہاں پہ مہنگا بنتا ہے لیکن گریڈ اے کی پروپرٹیز و گریڈ سی کی پروپرٹیز بہت زیادہ ڈیفرنٹ اگر گریڈ اے کی بات کرے گے اس کا ٹیمپریچر 1100 سے لے کے ٹیوال فٹی سنٹی گریڈ تک جا سکتے ہیں اگر گریڈ سی کی بات کرے گے اس کا ٹیمپریچر ایٹ ہنڈرڈ ٹو اون تھوزن فٹی تک جا سکتے ہیں اگر ہم گریڈ کی بات کرے گے یہاں پہ اگر ہم گریڈ اے یوز کرے گے یا گریڈ سی نیکنو وائر یوز کرے گے کس میں اپنے گیزر میں اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ ہمیں جو گیزر ہوتا یہاں ہم نے اس میں سکسٹی سے لے کے سیونٹی ڈیگری تک گرم پانی چاہے کیونکہ اس سے زیادہ ہمارے requirement یہاں پہ نہیں ہوتی اس کے بعد اور ایک component ہے جس کو ہم بتاتے ہیں thermostat اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو بنایا تھا اس میں میں نے پورا آپ کو بتا دیا تھا thermostat کے connections کیسے یہاں پہ ہوتے اور اس میں دو thermostat ہم کیوں لگاتے ہیں دیکھو thermostat یہاں پہ active کرتا ہے جو water ہے اس کا temperature 60 سے 70 جو ہم سیٹ کریں گے کہاں پہ thermostat پہ چلو ماں لیتا ہوں میں نے thermostat پہ 70 ڈیگری یہاں پہ سیٹ کیا جو ہی میں نے 70 ڈیگری سیٹ کیا جو ہی میرا water temperature 70 تک پہنچ جائے گا ہمارا thermostat trip کرے گا یہاں پہ میں نے بتا دیا ایٹک کرتا ہے ایز 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 سوچ اس کے بعد ہمارا element نہیں چلے گا 60 پہ ہمارا یا 70 پہ ہمارا temperature maintain رہے گا اگر وہ drop ہو جائے گا پھر سے ہمارا thermostat اس کو on کر کے supply آ جائے گی element کو تو element ہمارا چلے گا thermostat یہاں پہ کیا ہوتا ہے میں نے پہلے ویڈیو میں بتا دیا آپ کو یہ by metal کی طرف کام کرتا ہے اس میں دو metals رہتے ہیں الگ الگ metal کی الگ الگ melting اور boiling point رہتا ہے اسی principle پہ ہمارا thermostat یہاں پہ چلتا ہے ہمیشہ ایک بات آپ جان رکھ لیجئے گا جب آپ کے گیزر میں دونوں میں سے ایک بھی thermostat خراب آپ کبھی بھی thermostat کو bypass نہ کریں اب اس ٹیم کیا کلو market سے نیا thermostat خرید کے یہاں پہ thermostat لگاؤ کیونکہ جو element یہاں پہ ہوتا ہے اس کا کام ہے پانی گرم کرنا کتنا گرم کرنا اس کو نہیں پتا چلے گا جب تک نہ اس کو cut کون کرے گا اس کی supply کون کاٹے گا thermostat دو thermostat اس لئے لگاتا ہے سیریز ایکسٹر سیفٹی کے لیے اللہ نہ کرے کبھی کچھ ایک اگر بیٹھ گیا تو دوسرا بھائی بتا دے گا اس کو element تک یہاں پہ supply نہیں جائے گا element cut ہو جائے گا اس کے بعد ہم بہت important چیز کے بات کرے گا جو کہ بہت سارے بندوں کو نہیں پتا ہوتا ہے assembly میں جو pipes ہوتے ایک ہماری inlet pipe اور دوسرے ہمارے outlet pipe اگر inlet کے بات کرے گا اس کو ایک hexagonal structure ایک metallic piece سے ہاں پہ بنا ہوتا ہے وہ آج کل ہر ایک گیزر میں آتا ہے بھائی وہ کونسی چیز اس کو ہم بتاتے ہیں pressure relief value دیکھو جو pressure relief value ہے یہاں پہ اگر کبھی کبھار ہمارے دونوں thermostat خراب ہوگے اس کے بعد کیا ہو جائے گا جو اندر پانی ہمارا ہے پانی continuously گرم ہو جائے گا 100 ڈگری تک پہنچے گئے جو یہ 100 ڈگری تک پہنچے گا اس time ہو جائے گا phase اس کا change جب phase change ہو جائے گا پانی ہے وہ کس میں convert ہو جائے گا vapors میں convert ہو جائے گا جو اندر کا temperature ہے جو اندر کا pressure ہے وہ پورا بھڑ جائے گا اسے کیا ہوگا میں نے بتا دیا جو steel کی tank یہ یہاں پہ maximum 10 بار pressure withstand کر سکتی ہے لیکن اگر اس سے زیادہ ہوا فیک tank blast ہونے کی chances ہیں تو یہاں پہ ہم نے لگایا ہوتا ہے اس کو ہم بتاتے پی آر وی pressure relief valve اس کا یہی کام ہے بھائی جب اندر کا pressure دس بار سے زیادہ ہو جائے گا تو اس میں spring لگی ہوتی میں یہاں پہ چھوٹا سا ویڈیو پلے کرتا ہوں اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ کیسے کام کر یویجویلی آپ کو یہ آٹھ بار پہ ملے گا ہم اس کی setting آٹھ بار پہ کرتے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ بھائی دس بار تک رہے گے اللہ نہ کرے اس تو ہماری tank نہ blast ہو تو یہ بھی بہت زیادہ safety device ہے آپ کے کیا کرو جو ہمارا سکروی ڈریور ہوتا ہے اس کو ہمیشہ lose کر کے رکھا کرو جتنے آپ اس کو tight کرو گے اتنا یہ pressure hold کر پائے گا تو آپ کیا کیا کرے جو اس کا screw رہتا ہے اس کو اتنا lose کیا کرے جب تک وہاں سے پانی نہ گری جو ہی آپ کو لگے وہاں سے پانی گی رہا ہے تھوڑا ساپ اس کو اور گما کے tight کر لو اس کے بعد آپ کا پورا سسٹم سیٹ ہو رہا ہے کبھی کبار کیا ہوتا ہے ہمارے دونوں thermostat بھی خراب ہوتے ہمارا جو pressure relief وہ بھی خراب ہوتا ہے اس کے بعد ایک ہی چانے سے geezer blast ہونے کا نہیں اتنا ہی نہیں اور ایک safety device ہوتا ہی ہر ایک geezer میں جتنے بھی میں کشمیر کی بات کروں گا جتنے بھی میں کشمیر میں geezer دیکھے ہر ایک geezer میں یہ بھی لگا ہوتا ہے اس کا نام ہے temperature relief value دیکھو ایک چھوڑا سکرین پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ یہاں پہ ایک value لگا ہوتا ہے اس میں ایک metal لگا ہے وہ metal کا melt ہوتا ہے 95 degree پہ اگر ہماری thermostat fail ہوگے اگر ہماری thermostat خراب ہے پانی continuously گرم ہوتا ہے جو ہی پانی 95 degree تک پہنچے گا یہ metal یہاں پہ melt ہو کے یہاں سے pressure release ہو جائے گا اس میں metal bismuth اور tin کا use کرتے ہیں بسموت اس میں 58% ہوتا ہے اور tin 42% use کرتے ہیں اور melting point کی بات کریں کہ میں نے بتا دیا 92 سے لے کے 95 degree تک پورا melt ہوتا ہے اسی لئے ہم اس کو کیا بولتے ہیں one time temperature relief value کسی کسی گیزر میں اس کو وہاں پہ solder بھی کیا ہوتا ہے کسی جگہ آپ organic pallets بھی دیکھو گے کسی جگہ آپ bi-metallic citrus بھی دیکھو گے کسی جگہ آپ ceramic material بھی دیکھو گے یہ last safety device ہوتا ہے گیزر میں اللہ نہ کریں سارے safety devices fail ہوگے اس میں کون کون سا ایک تو thermostat ہمارے ایک کی جگہ دو لگے ہوتے اس کے بعد یہاں پہ pressure relief value لگا ہوتا ہے اور last safety device اس کا نام ہے temperature relief value یہ last میں کام آتا ہے اگر fuse کی بات کریں ایک بار اڑ گیا اس کے بعد ہم نے replace کرنا ہے اس کو اسی طرح اس کو بھی replace کرتے کیونکہ یہ تاب ملٹ ہوتا ہے جب گیزر کا پانی 92 سے لے کے 95 degree تک پہنچتا ہے اس میں کون کون سا material ہوتا ہے بسمت اور tin اور گیزر میں ایک part لگا ہوتا ہے اس کو ہم بتاتے ہیں anode rod یا جس کو اپنے نام سنا ہوگا sacrificial rod یہ عام طور مگنیشم کی بنی ہوتی یا aluminium سے زیادہ ہے یہ ہماری ٹینک کو بچاتی ہے پہ میں الگ ویڈو بناوں گا اس پہ میں پورا سمجھاتا ہوں یہ anode rod کیسے کام کرتی ہے اب یہ کے لئے اتنا یاد رکھ لو اس کا کیا کام ہے اگر ٹینک کی بات کریں گے اس میں جتنے بھی minerals ہو گئے یا جتنے بھی segments ہو گئے ان سبھی چیزوں کا attract کریں گے اسے کیا ہماری ٹینک بن جائے گی ٹینک پہ رسٹ نہیں آ جائے گا رسٹ سارا کس پہ آ جائے گا خود آ جائے انوڑ پہ تب اس کو سیکریفیشل روڈ بتاتی ہے یہ خود مر جائے گی لیکن ٹینک کو بچائے گی اور ٹائپ اس یہاں بھی اس کے magnesium anode rod رہتی ہے ہماری یا تو aluminium کی بنی ہوتی ہے یا zinc کی بنی ہوتی ہے آج کل بہت زیادہ گیزرو میں hybrid anode rod بھی آتی ہے اگر magnesium anode کی بات کریں گے کمپوشن اس کے magnesium کی ہوتی ہے 90 سے لے کے 99% تک اور جو ہمارا باقی percentage بچتا ہے وہ اس میں zinc رہتا ہے aluminium کی بات کریں گے اس میں aluminium 90 سے لے کے 95% ہوتا ہے اور zinc کی بات کریں گے اسی طرح اس میں بھی 90 سے لے کے 95% ہوتا ہے اور جو hybrid آج کل آتی ہے وہ combination ہوتی ہے اس کی magnesium اور aluminium کی اور کبھی کبھار zinc کے بھی اس کے بعد اس میں آتی insulation جو باہر لگی ہوتی ہے tank اور body کے بیچ میں یہاں پہ insulation لگی ہوتی ہے insulation کا کیا کام ہے اگر گیزر میں میں نے پچاس لیٹر پانی رکھا یہ زیادہ سے زیادہ ٹائم کے لئے یہاں پہ گرم رہے کیونکہ وہ ہماری انرجی بچ جائے گی کیونکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے گا element پھر سے on ہو جائے گا پھر سے انرجی ہماری کمزم ہو جائے گی تو ہم چاہتے ہیں جو بھی ہمارا پانی گرم ہے وہ زیادہ دیرت ہے کہ اس میں گرم رہے تو ہم یہاں پہ insulation use کرتے ہیں یہاں پہ کون کون سا insulation ہے تو اگر insulation کی بات کریں گے insulation میں بھی دو چار ٹائپس آتے ہیں پہلا اس میں polyurethine آتا ہے اور دوسرا polystyrene اور تیسرا fiberglass اور چوتھا rock wool یا کبھی کبھی ہم vacuum insulation بھی use کرتے ہیں جو یہاں پہ insulation اس میں لگی ہے اس میں جتنے میں نے ٹائپس بتا دیا ان کو میں پورا explain کروں کیونکہ یہ ویڈیو بہت lengthy ہو رہا ہے اب جو اس کا second part آ رہا ہے اس میں آپ کو سب کو سمجھا دوں گا گیزر بلاسٹ ہونے کے کونسے causes ہوتے کونسے possible reasons ہوتے اور آپ کو کونسے safety measures لینے ہوگے تو اگر آپ اس سارے measures لیں گے گیزر بلاسٹ ہونے کا 0% ہو جائے گا اس چیز کی میں آپ سے guarantee دیتا ہوں اور میں آپ کے سارے research oriented content share کروں گا جس میں آپ نے ساری preventive measures لینے جو میں بتا دوں گا ان ساری چیزوں سے گیزر بلاسٹ ہونے کا چانس ہم ختم ہی کرے گے 0% پہ لائے گے انشاءاللہ اور میں نے کچھ case studies کر لی وہاں پہ گیزر کیسے بلاسٹ ہو گیا وہاں میں کس conclusion پہ آ گیا وہ ساری چیز میں آپ سے part 2 میں share کروں گا تب تک کے لئے آپ اپنا دیاں رکھ لیجے گا اللہ حافظ تшь тех click تک تک تیک موسیقی